آج اتحاس کے نظریے سے ایک سیاہ دن ہے جو مانفتہ اور سیکلورزم کے چھرم جھنڈا برداروں کے لیے شرم کا دن ہے آج ہی کے دن 20 اگس 1921 میں کیرل میں موپلا ودروہ ہوا تھا انگریزو دوارہ ترک کے خلیفہ کے غدی چھینے جانے کے ویروت میں کیرل کے مالابار میں ہوئے ودروہ کو انگریزو کے خلاف بتایا جاتا ہے لیکن اس میں بڑے پیمانے پر ہندووں کو نشانہ بنایا گیا تھا ان کا بڑا نرسہار ہوا تھا اور جبرن دھرم پریورتن کر آیا تھا لیکن وامپنتی اتحاسکار اسے سامنتواد اور انگریزو کے خلاف ودروہ قرار دیتے ہیں ایک ودروہ جو شروع ہوا انگریزو کے خلاف ایک ودروہ جو ترکی کے خلیفہ کے نام پر تھا لیکن نشانے پر تھے مالابار کے ہندو خلافت آندولن کا ایک سیاہ سچ 20 اگست کی تاریخ مانوطہ اور سیکنلرزم کے جھوٹے چہروں کے لیے شرم سے گڑ جانے کا دے جو لوگ اور سہشنطہ چلاتے چھاتی پیٹتے ہیں ان سے یہ سوال پوچھنے کا دن کہ 20 اگست 1921 کو کیرل کے مالابار میں ہوئے بربر نرسنگھار کے وقت ان کے زیاسی پورواج کہاں چھپے بیٹھے تھے اس کا دھارمک یا سامپردائک پہلو تھا اور وہ یہ کی کچھ سمیے کے بعد میں یہ مسلم اور ہندو میں بٹ گیا اس لئے کہ زیادہ تر کسان جو تھے موپلا وہ مسلمان تھے اور یہ جو لینڈلورڈز تھے جنمی جن کو کہتے ہیں یہ نائر اور نمبودری برہمان ہوتے تھے تو پھر وہ مسلمانوں کا ویدروہ ہندووں کی خلاف ہو گیا پھر دھرم پریورتن اور ہنسا اور وہ جو سامپردائک ہنسا والے جو سارے پہلو ہوتے وہ اس میں آنے ہیں لیکن اتحاس کی کتابوں میں موپلا میں ہوئے دنگوں کو ویدروہ کا نام دیا گیا کس نے دیا کس کے اشارے پر دیا موپلا دنگے کو ویدروہ کا نام دینے والی وہ وہ امپن تھے اور کٹر پنتی لوبی تھی جسے آزادی کے بعد ہندوستان کا اتحاس لکھنے کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اتحاس میں مالابار ویدروہ یا موپلا ویدروہ کے نام پر جن موپلاوں کی شان میں قصیدے گڑے گئے تھے دراصل وہ دنگائیوں کا سموہ تھا جو بہت کٹر مولویوں کے دوارہ کنٹرول کیا جا رہا تھا کچھ بات سمجھ لیجی جو اکثر کنفیوز کرتی ہے پہلا یہ کہ خلافت مومنٹ انگریزی شاسن کے خلاف نہیں تھا دوسرا یہ کہ خلافت مومنٹ ترکی کے خلیفہ کے پکش میں کیا گیا تھا تیسرا یہ کہ خلافت کا مطلب ہوتا ہے خلیفہ کا پد 1921 میں موپلا مسلموں نے ودروہ خلافت کے لیے کیا تھا دیش کے لیے نہیں پانچوہ سچ یہ کہ موپلا ودروہ ایک سامپردائی کھنسا تھی جس میں ہندووں کا نرسنگھار ہوا تھا اور چھٹا تت تھی یہ کہ تلوار کے دم پر بڑے پیمانے پر موپلاوں نے دھرمانترن کروائے تھے اب اس بات کو سمجھئے کہ باپو کا سہیوگ آندولن سیکلر آندولن تھا لیکن خلافت پوری طرح کومنل یا سامپردائی کھنسا آندولن تھا جس کا دیش کے ستنترہ سنگرام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا خاص بات یہ تھی کہ ابو القلام آزاد جفر علی خان اور محمد علی جیسے مسلم کٹرپنتھیوں نے مہاتمہ گاندھی کے سامنے خلافت آندولن کے پیچھے کے کٹروادی منصوبوں کو ظاہر نہیں کیا تھا آٹومن ایمپائر تھا جس کا کہ راجہ کو خلیفہ کہا جاتا تھا اور اس کو مانا جاتا تھا کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایک سپیریچول لیڈر بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں اس لیے کہ آٹومن ایمپائر وہ جو ٹرکی کے نام سے جو بعد میں ٹرکی بن گیا اس میں جو مسلم کی جو سیکریڈ جو دھارمک سارے ستھل تھے وہ آٹومن ایمپائر میں ہی آتے تھے وہ راجہ کی شرن میں ہوتے تھے مہاتمہ گاندھی کو امید تھی کہ خلافت کو سپورٹ کر کے ہندو مسلم ایکتہ کا میسج جائے گا لیکن مالابار میں موپلا مسلموں نے جتا دیا کہ انہیں باپو سے زیادہ خلیفہ پریت ہے یہ تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ موپلا ودروہ کا دیش کے سو تنتہ سنگرام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اب دوسرا تطھی بھی سمجھئے کہا یہ جاتا ہے کہ موپلا مسلموں کو کٹرپنثی مولویوں اور کیرل میں راجنیتی کی زمین کھوچ رہے وامپنثیوں نے اگسایا تھا اس کی دو وجہیں تھیں ایک مالابار میں زیادہ زمیندار ہندو تھے اور دوسرا زیادہ تر موپلا مسلم ان کے ہاں بٹائیدار تھے یا کاشتکار تھے کومنیزم اور کومنیزم یعنی وامپنث اور اسلامی کٹرپنث کے کوکٹیل نے اپنا کام کیا موپلا مسلموں کو ہندو بھو سوامیوں کے خلاف جم کر بھڑکایا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ موپلا ودروہ کے دوران ہزاروں ہندو مارے گئے ہزاروں ہندووں کو دھرم پریورتن کروایا گیا حالاکہ باد میں آرے سماج کی طرف سے ان کا شدی کرن آندولن بھی جلا جن ہندووں کو مسلم بنا دیا گیا تھا انہیں واپس ہندو بنایا گیا اسی آندولن کے دوران آرے سماج کے نیتا سوامی شدہانند کو ان کے آشراہ میں ہی 23 دسمبر 1926 کو بولی مار دی گئی تھی بھارت کی جو مسلم تھے جو شروع میں اچور کے اور بعد میں نیچے ان میں بھی بہت روش پیدا ہوا تو ان کا روش بھی بریٹش سرکار کے خلاف تھا خلافت کے مسئلے کو لے کے جو ہمارے دیش کے پڑھے لکھے اور اپر کلاس اچور کے مسلمان تھے ان میں بھی اسی بریٹش سامراج جویات کے خلاف اپنے اپنے ریزن سے بہت ہی ایک روش اور غصہ پیدا ہوا سچ یہ ہے کہ بھلے ہی خلافت آن نولن کو کہنے کے لیے انگریزوں کے ویرود میں چلایا گیا تھا لیکن یہ ترکی میں خلیفہ کو برقرار رکھنے کے لیے دباؤ بنانے کی کوشش بھرتی موپلا کانڈ کے بعد یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ دھرم کے آدھار پر ایک جماعت ابھی بھی ترکی کے خلیفہ میں ہی اپنی آستھا رکھتی تھی ویروڑیپورٹ زی میڈیا